سینئر صحافی اور تذیعہ کار سلیم صحافی نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین بیانیے کی جنگ کا شکار ہونے والے صحافی ارچر شریف کے قتل پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران کے سر سے دست شفقت ہٹائی جانے کے بعد ارچر جیسے بہت سارے اینکر حضرات اب بھی ایک دو راہے پر کھڑے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے ماضی کے مشترکہ بیانیے پر یقین کرنے والے کچھ اینکر تو حضر سابق نئے بیانیے کے ساتھ چل پڑے لیکن بعض نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں ان میں بعض کے مالے مفادات بھی عمران سے وابستہ تھے چنانچہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے عمران خان کھڑے ہوئے اور یہی وہ علمیہ ہے جس سے اس وقت پاکستانی میڈیا دو چار ہے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ میڈیا صرف اینکر کا نام نہیں ہم جب میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں مالکان، ایڈیٹرز، رپورٹرز، کیمرامین اور ٹیکنیکل اسٹاف سب شامل ہوتے ہیں لیکن اگر ان میں کوئی مجرم ہے تو سب سے زیادہ مالکان ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ، عمران خان یا نواز شریف کے خاطر میڈیا کو تخصیم کیا دوسرے نمبر پر اینکر ذمہ دار ہیں خاص طور پر وہ جو اسٹیبلشمنٹ یا کسی جماعت کے آلہ اکار بن گئے بدقسمتی سے گزشتہ آٹھ دس سال میں الیکٹرونک میڈیا کو اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی انجینئرنگ کے لیے ایک ہتیار کے طور پر استعمال کیا جنہوں نے میڈیا کو استعمال کیا وہ تو پردے کے پیچھے رہے لیکن اینکر حضرات نے تو عوام کے سامنے سٹینڈ لیا تھا وہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران کی آنکھوں کے تارے بنے تو ایسا کرتے ہوئے انہوں نے پیپلز پارٹی مسلم ڈیک پی ڈی ایم اور قوم پرست جماعتوں کو اپنا دشمن بھی بنا لیا ان اہمک اینکر نے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی لڑائی میں فریق بن کر اپنے ساتھی میڈیا پرسنز اور مالکان کو غدار انڈین ایجنٹ امریکی ایجنٹ اور نجانے کن کن فتموں سے نوازا اب جب عمران نے اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا پرانا نواز اور زرداری مخالف بیانیاں بدلے اور پی ٹی آئی کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھالے تو یہ اینکر حضرات ایک دورہے پر آ کر کھڑے ہو گئے انہیں مسئلہ یہ درپیش ہے کہ وہ ماضی کے بیانیے پر یقین کریں یا نئے بیانیے کے ساتھ چلیں یہی وہ علمیہ ہے جس سے اس وقت پاکستانی میڈیا دو چار ہے سلیم صافی کہتے ہیں کہ گزشتہ پندرہ بیس سال میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے اتحاد کے خلاف آواز بلند کرنے والے مالکان اور اینکر حضرات انہیں بڑی سختیاں برداشت کی لیکن سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ رپورٹرز اس دوران کئی آزمائش سے دو چار رہے جو میڈیا کا سب سے عام جزو ہیں اور جن کی تنخواہیں اور سہولت نہ ہونے کے برابر ہیں یہی رپورٹر اکثر جگہوں پر شہید ہوتے ہیں لیکن نہ تو اہل صحافت اور نہ ہی اہل سیاست ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں نہ تو شہید ہونے والے کسی رپورٹر کے قاتل پکڑے گئے اور نہ کسی کے قتل کے لیے عدالتی کمیشن بنے نہ تو کسی نے ان کے یتیم بچوں کا پوچھا اور نہ ہی کسی نے ان کی برسیاں منائیں ذرا ملاحظہ کیجئے کہ گزشتہ برسوں میں کتنے صحافی حملوں کا نشانہ بنے کتنے قتل ہوئے اور پھر خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ میڈیا ظالم ہے یا مظلوم سلیم صحافی کہتے ہیں کہ میں دوہزار چھے سے پیچھے نہیں جاتا گیارہ نومبر دوہزار چھے میں شمالی وزیرستان میں حیات اللہ خان قتل ہوئے جس کے کچھ عرصے بعد کیس کی پیروی پر ان کی اہلیہ کو بھی قتل کر دیا گیا تیس نومبر دوہزار سات کو زبیر احمد مجاہد اور نو فروری دوہزار آٹھ کو عبدالسمت چشتی مجاہد مارے گئے بائیس مہی دوہزار آٹھ کو باجور میں محمد ابراہیم تیس نومبر دوہزار آٹھ کو عبدالرزاق جوڑا اور آٹھ نومبر دوہزار آٹھ ہی کو قاری محمد ابراہیم مارے گئے چھبیس مارچ دوہزار نو کو راجہ اسد حمید اور چودہ اگست دوہزار نو کو صدیق باچہ مارے گئے صرف دس دن بعد یعنی چوبیس اگست کو پاکستانی سرزمین پر ایک افغان صحافی اور ہمارے دوست جاناللہ حاشم زادہ مارے گئے سترہ فروری دوہزار دست کو عاشق علی منگی اٹھائیس مئی دوہزار دست کو اعجاز الحق ستائیس جون کو فیض محمد خان اور چودہ ستمبر دوہزار دست کو مصری شاہ قتل ہوئے اس کے دو دن بعد سولہ ستمبر کو عبد المجید اور فلالہ حمید بلوچ مارے گئے چھ دسمبر دوہزار دست وہ منخوض دن تھا کہ ایک دن میں تین صحافی یعنی پرویس خان الطاف چالیو اور عبد الوحاب قتل کیے گئے اس کے چار دن بعد محمد خان ساسولی قتل کیے گئے اٹھارہ فروری دوہزار گیارہ کو بلوچستان میں ابو دست رند مارے گئے اور دست مئی دوہزار گیارہ کو ہمارے ایک اور دوست نسل اللہ آفریدی قتل کیے گئے چودہ اگست دوہزار گیارہ کو یوم آزادی کے دن منیر شاکر اور سات اکتوبہ دوہزار گیارہ کو فیصل قریشی نامی صحافی قتل ہوئے دوہزار بارہ کے سال کا آغاز ایک صحافی کے قتل سے ہوا اور جنوری کے مہینے میں ہمارے ایک اور عزیز دوست مکرم خان عاطف قتل کیے گئے انیس اپریل کو مرتزہ رزویں پانچ مہی کو تاریخ کمال گیارہ مہی کو اورنز ایر تونیوں انیس مہی کو عبدالرزاق گل اٹھائیس مہی کو عبدالقادر اجازی انتیس مہی کو عبدالرزاق عرف عبدالحق بلوچ سات اکتوبر کو مشتاق خان اٹھارہ نومبر کو رحمت اللہ عابد اور بائیس نومبر کو ساکیب خان مقتولین کے اس قافلے میں شامل کر دئیے گئے سلیم صافی بتاتے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں سیف الرحمان محمد اقبال محمد جان آفریدی احمد علی جویہ عبدالرزاق بلوچ اور عیوب خان خٹک قتل کیے گئے دوہزار چودہ میں وقاس عزیز خان خالد خان اور عرشد یوسف کو زندگی سے محلوم کر دیا گیا دوہزار پندرہ میں آفتاب عالم حفیظ الرحمان اور محمد عمر مارے گئے دوہزار سولہ میں خورم زکی شہزاد احمد اور محمود خان کے بچوں کو یتیم کیا گیا دوہزار سترہ میں محمد جان کے قتل سے سلسلہ شروع ہوا اور تیمور عباس بخشش الہی سے ہوتا ہوا حارون خان پر اختتام پذیر ہوا اس کے بعد مارچ دوہزار اٹھارہ میں انجم منیر اور عابد حسین قتل ہوئے پھر عمران خان کا دور شروع ہوا جس میں یہ سلسلہ تیز ہو گیا ان کے دور حکومت میں سحیر خان اور نور اللہ حسین قتل ہوئے دوہزار انیس میں ملک امان اللہ علی شیر راجپر مرزا وسیم بیگ اور اروج اقبال قتل ہوئے دوہزار بیس میں عزیز میمن جاوید رجان زلفقار مندرانی انور جان اور ایک خاتون صحافی شاہین شاہین زندگی سے ہاتھ دو بیٹیں دوہزار اکیس میں عجیلوانی کاشف انور انساری شاہد نظیر اور محمد زادہ آگرہ قتل ہوئے دوہزار بائیس میں زیادہ ریمن فاروقی افتخار احمد اور محمد یونس قتل کیے گئے اور اب عرشت شریف شہید اس قافلے میں شامل ہو گئے سلیم صحافی کہتے ہیں کہ صحافیوں کو دھمکیاں دینے انہیں چینلوں اور اقبارہ سے نکالنے اور نامعلوم افراد کی کالوں کا سلسلہ عمران خان کے دور حکومت میں زورو پر رہا اس دوران متیولہ جان کو اقبا اور اسطور کو زود و کوک کیا گیا اب سار عالم پر گولیاں چلیں کئی صحافی گرفتار ہوئے میرے گھر پر حملہ ہوا جبکہ مرد تو کیا خواتین اینکر سے بھی سرکاری سرپلستی میں گالم گلوچ کا سلسلہ زوروں پر رہا جتنی لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے صرف دو صحافیوں یعنی عبدالرزاق جوڑا اور ولی خان بابر کے قاتلوں کا پتا چل سکا سب سے ہائی پروفائل کے سامد میر پر دوہزار چودہ میں کراچی میں ہونے والا قاتلانہ حملے کا تھا جس کا الزام تب کے آئی ایس آئی چیف ڈیفٹینین جنرل زہیر الاسلام پر آئیت کیا گیا اس حملے کی عدالت تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے دو ججز پر مشتمل ہائی پروفائل کمیشن منایا گیا تھا لیکن آج تک اس کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی اسی طرح دوہزار گیارہ میں شہید کیا جانے والے صحافی سلیم شہزاد کے قاتلوں کا بھی شراغ نہ لگ سکا جنہیں اسلام آباد سے اگوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا اور الزام تب کے آئی ایس آئی چیف ڈیفٹینین جنرل احمد شجا پاشا پر آئیت کیا گیا تھا سلیم صحافی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحافی مرتے رہے لیکن حکمران خاموش رہے عمران نے نہ تو کبھی شہید ہونے والے صحافیوں کی تصویریں اٹھائیں اور نہ ہی کوئی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لانے کی حمد کر سکے یہ حمد اپنے دور حکومت میں نواز شریف بھی نہ کر سکے اللہ کرے کہ ارچت شریف شہید کا معاملہ منتقی انجام تک پہنچے لیکن ماضی کا سبق یہی ہے کہ چند روز تک ان کے لاش پر سیاست ہوگی اور پھر انہیں اسی طرح بھلا دیا جائے گا جس طرح ماضی میں مارے جانے والوں کو بھلا دیا گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا